کہ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر واجب ہے سال میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ واجب ہے جو کی گنجائش رکھتے ہوں اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنا کچھ ہو کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے مثلا کسی کے پاس گھر میں دو گاڑیاں ہیں ایک تو ظاہر ہے ضرورت ہے اب دوسری ضرورت سے زائد ہے یا کسی کے گھر میں دو دو تین تین فرج ہیں اب ایک فرج تو چلو ضرورت ہے باقی جو اضافی پڑے ہوئے یا کپڑے ہیں باقی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہر مہینے ایک ایک جوڑا کرتے ہیں یا سوٹ ہوتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں پینٹ شاک یا اسی طرح کوئی بھی اضافی چیز ہے مثلا ایک مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے دوسرا قرائے کے لیے اس کے فارغ ہے اضافی رکھا ہوا ہے گریلو سامان جو ضروری استعمال کی چیزوں سے ہٹ کر ہے جیسے وہ بڑے بڑے پتیلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کی اور چیزیں رکھے ہوتی ہیں تو اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو ان کے لیے ان کے اوپر قربانی واجب ہے یہ یاد رکھیں بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں تعویلیں کرتے ہیں مختلف قسم کے بانے کرتے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ وہ بدنصیبی ہے جو انسان اپنی خواہشات تو پوری کرتا ہے لیکن قربانی کے موقع پر آ کر وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ غریب اپنے آپ کو بناتا ہے مہنگی سے مہنگی موبائل ہوتی ہے اس کے پاس اسی طرح مہنگی گاڑی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ سارے دنیاوی جو یعنی ہائی فائی لوگوں کے کہ ضروریات ہیں وہ تو ہیں اس کے پاس لیکن قربانی میں آکے وہ اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے اور اگر نہیں کرتا تو یہ وعید دیکھ لے اور سن لے کہ وہ اللہ کے نبی کے اس وعید کے مطابق فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَا وہ ایدگاہ کے قریب نہ آئے وائد موسیقی موسیقی